ڈیلی کرنٹ افیرس کیس سیشن میں آپ سب کا ایک بار پھر سے ہر دیکھ سواگت خیر مقدم موسٹ ویلکم دوستو اتر پردیش شلوک سے ویوک دوارہ دوزار اٹھار میں نکالی گئی الٹی چک چک بھرتی اور دوزار بیس میں نکالی گئی جی آئی سی پروقتہ یعنی لکچر آر بھرتی آئیوک دوارہ کمپلیٹ کر دی گئی ہے اس کے لیے سیکنڈ لسٹ جو ہے وہ جاری کی گئی اس کے بعد بھی بہت زیادہ پد کئی ویشیو میں ارکتے رہ گئی ہیں پوری جانکاریس نوٹس کے اندر اس خبر کے اندر جو ہے ہم دیکھتے ہیں یوپی پی ایسی سے رشکی انٹر کالیجوں جی آئی سی میں سائے قدیہ پاکیلٹی اور پروقتہ بھرتی پر کے لیے پوری ہو گئی ہے پد رکت رہ جانے پر دو تیہ چین سوچی پیچھلے ورش جاری کی گئی تھی یعنی کہ دوزار تیس میں جو سیکنڈ لسٹ تھی وہ جاری کی گئی تھی اس کے باوجود پانچ سو تیتیس پد خالی رہ گئی ہیں اب اگری بھرتی میں ان پدوں کو جول کر وگیپن جاری کیا جائے گا تو ان دونوں بھرتیوں کے جو پانچ سو تیتیس پد رکت رہ گئے ہیں یہ آنے والی لٹی جی آئی سی لکچرائی کی جو بھرتی ہوگی اس میں جوڑ دی جائیں گے امید ہے کہ لٹی شکچک بھرتی کا جو وگیپن ہے وہ ہمیں دوزار چوبیس میں ہی ہو سکتا ہے کہ اگست کے بعد دیکھنے کو مل جائے چونکہ دوزار اٹھارہ سے لٹی گریٹ شکچک بھرتی کا کوئی وگیپن جائری نہیں کیا گیا ہے اس کے علاوہ جی آئی سی لکچرائی بھرتی کا وگیپن دوزار بیس میں آیا تھا تو یہ بھرتی پوری ہو چکی ہے اور اس کا بھی وگیپن آنا باقی ہے جی ہاں ورش دوزار اٹھارہ اور دوزار بیس میں یہ بھرتی شروع ہوئی تھی جو دوزار بیس میں پوری ہوئی ہے ان دونوں بھرتیوں میں چینیت نو سو آرسٹر بھرتیوں نے کاریابار گرہر نہیں کیا رکھ پتوں کے سابق چھ دوزار سوچی جائری کرنے کے لئے پرتیوں کی چھاتر مورچہ ادھیک چھو وکی کی نترتوں میں کئی بار پرتیوں نے آئیوک کے باہر پرداشن کیا ہے اس پر آئیوک کے لئے رکھ پتوں کا بھی مرار مادہ میں ایک شکچہ ویباق سلیان پھر اس کے سابق چھو اٹھائیس جون دوزار تیس کو کلا اگریزی جیو وگین سماچی وگین اور ہندی کی دوزار چین سوچی جاری کی اس کے بعد اٹھائیس جوڑے دوزار تیس کو نو اور ویشیو کے چالیس پتوں پر سترہ اگر دوزار تیس کو پروقتہ دوزار بیس کے رکھ سترہ پتوں کے سابق چھو دوزار چین سوچی جاری کی اس میں ایل ٹی کے چار سو دو اور پھروقتے تھے تیس اب بھیرتیوں کا اندیم روپس چین ہو سکا ہے ان کو نوکٹی پتر دینے کے لئے شکچہ نید شلے کو سوچی بھیجتی گئی ہے جو کہ آچار صحیح تخطب ہونے کے بعد ان کو نوکٹی پتر دے دی جائیں گے یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ آچار صحیح تخطب ہونے کے بعد یہ اپنا جو پدوار ہے وہ گرہن کر لیں گے بات کریں ایل ٹی کی تو ایل ٹی کی ریٹ بھرتے دوزار اٹھائی میں سب سے زیادہ جب پدویں رکھتے رہی ہیں وہ ہندی اور کلا کے رہی ہیں تو ہندی وشہ کے چار سو تیتیس اور کلا کے نو سو دو سو انتیس یعنی کہ ٹو ہنڈریڈ پونٹی نائن اور یہ جو ہیں وہ پدو خالیوں میں کلا کے اور چار سو تیتیس پد رہی ہیں ہندی کے تو بہت زیادہ بڑی باطرہ میں یہ پدو جو ہے وہ رکھتے رہی ہیں اور یہاں پر ان کی جو پدو رکھتے رہی ہیں وہ یوگیتہ کے قرارہ رہی ہیں چونکہ ہندی میں صحیح شک شک بھرتی کے لیے جو گیاپن میں شہر ترکی گئی تھی وہ یہ تھی کہ انٹر میں سنسکرت کے ساتھ بی اے میں ہندی اور بی ایڈ ہونے چاہیے تو بہت سارے عبیرتی کے پاس ہندی جو ہے انٹر کے اندر یا باری کلاس میں ان کے پاس سنسکرت بھی شہر نہیں تھا اس وجہ سے وہ بہت زیادہ عبیرتیس کے اندر باہر ہو گئے ہیں آئیے دوسرے دوسری خبر کے طرف آپ کو لیے چلتے ہیں جو کہ وگیہ پنسنکیہ ففٹی ون میں پدوں کو جوڑنے کو لے کر کے ہیں نیٹ اتین عبیرتی انہیں ایسسٹین پروفیسر بھرتی میں جو ہے وہ مانگا ہے عبیتہ جی ہاں بات کرتے چلے کہ وگیہ پنسنکیہ ففٹی ون کے تحت یہ عبیرتی اوسر دی جانے کی مانگ کر رہی ہیں جون اور دسمبر دوزار بائیس کے سنیٹ ستر جون دوزار تئیس اور دسمبر دوزار تئیس میں یوجی سنیٹر تیرن عبیرتی نے ایس شہرس کے ساعت اپرافت محفیت دیالوں میں وگیہ پنسنکیہ ففٹی ون کے تحت تو ایسسٹین پروفیسر کے ایک دا سترہ پتوں پر بھرتی میں اوسر دینے کی مانگ کی ہے عبیرتوں نے منگلوار کو نوکٹیت اتر پردیش شکچہ سیوہ چین آئیوک ایلنگنٹ کے بعد پردرشن کر کے آویدن کا اوسر پردان کرنے کی مانگ اٹھائی ہے تو دیکھتے ہیں کہ اس پر کیا نیرنے لیا جاتا ہے ویسے کورٹ بھی جو ہے بچھلے بار جو ہے وہ کہا چکا تھا کہ عبیرتوں سے آویدن لیا جائیں لیکن اس پر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا تھا تو اب ایسسٹین پروفیسر بھرتی پرکشہ گیہ پنسنکیہ ففٹی ون کی اور یوپر ٹی جیٹی پی جیٹی دوزار باعث کی جو پرکشہ ہے آچار صحیح تاخت بہنے کے بعد اس کے پراشوڈیول جاری کر دیا جائے گا جو کہ امید ہے کہ اگر ستمبر میں اس کی پرکشہ ہو جائے تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو چھلے گے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا ساتھ ساتھ سیترے کی دوسری اپ ڈیٹس پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تینکیو